سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی على رسول کریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کر لیجئے پارٹ نمبر پندرہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچوں نمازیں دیکھو یہ نماز کا تذکرہ آ رہا ہے پانچوں نمازیں جمعہ کی نماز پچھلے جمعہ تک اور رمضان کے روزے پچھلے رمضان تک درمیانی اوقات کے تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہیں جبکہ ان اعمال کو کرنے والا کبیرہ گناہوں سے بچے یہ حدیث مسلم شریف میں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے یہ حدیث دوسری ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ان پانچ فرض نمازوں کو پابندی سے پڑتا ہے ان پانچ فرض نمازوں کو پابندی سے پڑتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا عبادت ابن خزیمہ میں یہ حدیث ہے جبکہ نماز کی کتنی فضیلت ہے اس لئے نماز 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 کا احتمام کیجئے اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ ان جملے کی زبردست فضیلت ہے حضرت معمار ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جن چیزوں سے تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہو ان میں پڑھ لیجئے سبحان اللہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ یہ کلمات عرش کے چاروں طرف گھومتے ہیں ان کی آواز شہد کی مکیوں کی بھنپناڑ کی طرح ہوتی ہے اس طرح یہ کلمات اپنے پڑھنے والے کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تذکرہ کرتے ہیں کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارا ہمیشہ تذکرہ ہوتا رہے ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے میں نے یہ پڑھا اب میرا تذکرہ اللہ کی دربار میں ہو رہا ہے آپ پڑھو گے آپ کا تذکرہ بھی ہوگا میں اس کا ایمیجز بنا کر آپ کے لئے بھیج دوں گا تاکہ آپ کے لئے سہولت رہے بس بہت دن ہو گئے اس کا ایمیجز کے اس کا میں ایمیجز بنا کر بھیجوں گا ایک مرتبہ اور پڑھو سبحان اللہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ یہ ایسے کلمات ہیں کہ پڑھنے سے ان کلمات کے پڑھنے سے اللہ کی بارگاہ میں پڑھنے والے کا پڑھنے والی کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے ایمیجز بنا کر بھیجوں گا سنبھال کر رکھ لیجیو نماز کی پابندی کرو نماز کی پابندی کرو نماز کی پابندی کرو آمین اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین وآخرا دعوانا الحمدللہ رب العالم